بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ خان صاحب کے نام پہ بہت ہی باخبر ذرائع بتا رہے ہیں پکہ کراس لگ چکا ہے خان صاحب اس وجہ سے آج کل بہت ہی بپھرے بپھرے سے نظر آتے ہیں بہت ہی غصے میں ہیں جناب یہ آپ کے ساتھ بہت ہی اندر کی باتیں شیئر کرنی ہیں ساتھ یہ بھی بتانا ہے جناب کہ وہ پشاور میں کیوں بیٹھے ہیں ابھی کوئی سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے بہت ساری باتیں یہ شیئر کرنی ہیں آپ کے ساتھ لیکن میں سب سے پہلے ایک بہت ہی امپارٹ ہی گو یہ پبلک میسج ہے پبلک سروس میسج ہے اور کل غالباً ویڈیو نہیں آسا کہ میری کوئی نیجی مصروفیات کی بنیاد پہ وہ میں معافی چاہتا ہوں آپ کا حق ہوتا ہے آپ بہت محبت کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں بہت دعائیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہم چلتے آپ کی دعاؤں پہ ہیں جی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے تو سب سے پہلے میں یہ ایک پبلک سروس میسج ہے بہت زبردست خبر ہے جی بہت زبردست میں کہتا ہوں شکریہ سندھ گارمنٹ اور نائی سی وی ڈی بہت اچھی خبر ہے بہت خوش خبری ہے ایک نائی سی وی ڈی ہاسپیٹل کراچی میں اور اس میں فالج کا علاج نکل آیا ہے اور فالج کے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں جو پیرلائزڈ پیشنٹس ہیں وہ پتہ کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ لمبے عرصے کے لیے یا کوئی دمائیاں دیتے ہیں یا اس طرح سے آپ کو جو ہے نا تھیرپی کوئی وہ سجیسٹ کرتے ہیں نہیں وہ آپریشن کرتے ہیں اور وہ فالج پیدا کرنے والا دماغ میں وہ لو تھڑا نکال دیتے ہیں یعنی یوں سمجھ لیں کہ فالج کو جڑ سے ہی ختم کر دیتے ہیں یہ خبر مجھے پتہ چلی تو میں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ آف سندھ کو شاباش بھی جاتی ہے اور شاباش بنتی ہیں ان کی اور ان کو دینی بھی چاہیے نائی سی وی ڈی کے ڈاکٹرز کو بھی شاباش دینی چاہیے تقریباً کو دو درجن کے قریب پیشنٹس اس میں صحت جاب بھی ہو چکے ہیں اس میں مجھے جو پتہ چلا ہے ہاں کچھ کیوریز ہیں اور وہ کیوریز یہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ جناب کو چھے سے آٹھ گھنٹے کے دوران آپ جیسے ہی فالج کا اٹیک ہوتا تو انہیں لائیں لیکن یہ بہت ہی جو ملک کے دور دراز علاقوں سے ہے اس میں پھر آنے میں کچھ دیر ہو جائے گی تو بھائی آپ این آئی سی وی ڈی لکھیں کراچی اس میں نمبر آ جاتے ہیں اس میں فردر جو میرے پاس ڈیٹیل آئی تو میں بھی آپ کو بلکہ بتا دوں گا لیکن اس میں آپ بیس طریقہ یہ ہے کہ وہ اس نمبر سے پتہ کریں چھے سے آٹھ گھنٹے میں پیشنٹ کو وہاں لائیں تو اس کا کیا چکر ہے اگر اس میں زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا یا کیا صورتحال یا اگر دیر ہو جاتی ہے تو ہمیں راستے میں کون کون سی احتیاط کرنی چاہیے تاکہ آپ وہاں جائیں تو اسی طریقے سے آپ کا پراپر علاج ہو یہ بہت اچھی خبر تھی جی میں نے کہا یہ بتانی بہت ضروری ہے باقی آپ این آئی سی وی ڈی سے جو ہے نا کراچی سے یہ آپ وہ کر سکتے ہیں اس کا پتہ کر سکتے ہیں معلومات لے سکتے ہیں فردر جو میرے پاس سورسز ہیں ان سے جو معلومات آئے گی تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی دوں گا تو یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ بھلا ہو جائے گا اس طریقے سے میں نے کہا کہ زیان نیوز کے توسط سے یہ چلی جائے خبر تو بہت ساروں کا بھلا ہو جائے انسانیت کا تو بڑی اچھی بات ہے ہمیں دعائیں دیجئے گا اچھا پھر اب میں دوسری بات یہ ہے کہ اس بین خبر پہ آنے سے پہلے اور ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے آج بڑی اندر کی خبر بتانی ہے کہ یہ الطاف حسین صاحب کو ٹارگیٹ کیوں کرنے لگ گئے ہیں عمران خان صاحب بڑی جناب مزے مزے کی میں نے آپ کو انہ اندر کی سٹوریز بتانی ہے یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ الطاف بھائی کو کیوں ٹارگیٹ کرنے لگ گئے ہیں یہ بھی بڑی اندر کی خبر ہے جی ہاں اچھا اب بات یہ ہے کہ بھائی مہنگائی واقعی بہت زیادہ ہو گئی اس کے لئے ٹھیک ہے امام جا ہم جیسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جی واقعی پونے چار سال کا گند کو چالیس دنوں میں یا دو مہینوں میں صاف نہیں ہو سکتا لیکن سار اس کو چھ مہینے میں کم از کم ٹھیک کرنا پڑے گا وہ جو فوڈ آئیٹمز ہیں نا ان کو کم کرنا پڑے گا جو گھی ہے جو آپ دیکھیں گھی دوبارہ مہنگا ہوگی ہے جو آٹا ہے جو دالیں ہیں جو گوشت سبزی یہ چیزیں جو ہے نا جو بیسک فوڈ آئیٹمز ہیں کم از کم اس کو ہر صورت اس کو کم کرنا پڑے گا بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے اس کو کابو کرنا پڑے گا اور وہ بھلے میں کہتا ہوں میں اس چیز کی پوری وقالت کرتا ہوں گا جی بلکل چھ مہینے ملنے چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی اگر کابو نہیں آتی تو آپ کو اس کی پلٹیکل اسی طریقے سے جو ہے نا قیمت ادا کرنا پڑے گی یہ کسی کو جلدے جلدے میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہتا جاؤں کہ بھائی یہ عجیب و غریب بات میں نے دیکھی کہ پرامنسٹر صاحب ترکی جا رہے تھے اس سے ایک دن پہلے ابھی پرامنسٹر صاحب ترکی میں ہے تین روزہ دورے پر تو اچھی بات ہے بہت زبردست وہ انرجیٹک طریقے سے وہ یہاں ملک کے اندر بھی بھاگ دور کر رہے ہیں اور وہ دور باہر کے ملکوں میں بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کے لئے کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ لیکن اب یہ ہے کہ ترکی جانے سے پہلے پاکستان کے تقریباً تمام اخبارات پر آدھے آدھے صفحے کے اشتہارات آئے ہیں اب لوگوں نے یہاں پہ ایجیکشن کرنا شروع کر دیا ہے اور خاص دور پہ آپ کے سیاسی مخالفین نے اور سیاسی مخالفین نہ بھی ہوں بہت سارے میں صافیوں کے بھی بہت اچھے اچھے صافیوں کی اور ان کی تنقید بھی جو جائز ہے کہ جب امام اس طرح سے بھوکے مر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنے آدھے آدھے صفحے کے اشتہارات یہ میری سمجھ سے باہر تھے میں نے کہا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جس کا بھی کام دیکھنا ہے کہ یار یہ کام جو ہے نا وہ کوئی مجھے صحیح نہیں لگ رہا تو ہم نے تنقید کرنی اور ہم نے بتانا ہے کہ وہ پھر یہ نہ ہو کہ بھئی ہم پہ تو لوگ الزام بھی لگا دیتے ہیں نا جناب آپ تو پتہ نہیں کیا دو منٹ بھی لوگوں کو نہیں لگتے نا پتہ نہیں کیا لفافے لیتے ہیں کیا کرتے ہیں تو پوری امانداری کے ساتھ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو عوام کی آواز ہیں ہم تو غریب کی آواز ہیں غریب کی آنکھیں ہیں غریب کے کان ہیں تو اس طریقے سے غریب کی زبان ہیں تو اس وجہ سے یہ چیز ضرور ہونی چاہیے آجائیں جناب خان صاحب کا مجھے بہتی باخبر ذرائع نے بتایا ہے جی ہاں ٹھیک کہ خان صاحب کے نام پہ پکا کا راس لگ چکا ہے میں نے کوئسٹن کچھ اور کیا کہ جی خان صاحب کو حسہ کس بات کا ہے اتنے حسیلے کیوں ہیں جناب آپ یقین کریں کہ پتہ چلا کہ بھائی میں نے کہا کہ اگلی اسمبلی انہوں نے کہا جی اگلی اسمبلی میں سارے کے سارے بل فرض میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سارے کے سارے بھی بہتی باخبر ذریعہ ٹھیک ہے سارے کے سارے بھی پی ٹی آئی والے بھار دیے جائے نا تب بھی خان صاحب کا پورا وزیراعظم کے طور پہ نہیں نکلنا یہ ہے اس اصل غصے کی وجہ ٹھیک ہے آج کل وہ ٹرینڈ چلوا رہے ہیں وہ کون تھا اور وہ کون ہے کہ جس نے جناب خان صاحب تو وزیراعظم تھے لیکن آرڈر اس کا چلتا تھا اس نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا اس نے وہ قیدیوں والی وین پوچھوا دی اور وہاں یہ کون وہ کون تھا کہ جس نے فلان اختیار وزیراعظم کو بے اختیار کر کے استعمال کیا ان کا ڈائریکٹ اشارہ جنرل باجوہ صاحب کی طرف ہے ٹھیک ہوگیا نا تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون تھا کہ جس نے پچاس کروڑ نوکریوں کا اور پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا اور دیا کچھ بھی نہیں ہے وہ کون تھا وہ کون تھا کہ جس نے کہا تھا کہ آئیے محف جاؤں گا تو خود کوشی کر جاؤں گا اور آج ہی دندناتہ پھر رہا ہے وہ کون تھا وہ کون تھا کہ جس نے کہا تھا میں تو پندرہ سے بیس لوگوں کی کیابنٹ رکھوں گا اور لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس کی کیابنٹ آدھی سنچری کراس کر گئی وہ کون تھا وہ کون تھا کہ جس نے کہا تھا کہ میں تو نوے روز کے اندر اندر کرپشن ختم کروں گا اور پھر سارا کا سارا معاملہ فراغ ہوگی کو دے دیا وہ کون تھا تو اس طریقے سے بہت سارے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں کہ وہ کون تھا وہ کون ہے دوسرا ٹینڈ انہوں نے چلایا ہے کہ وہ کون ہے ٹھیک ہو گیا نا تو ہم بھی پوچھ سکتے ہیں بھائی وہ کون ہے جو لوگوں کو تو کہتا ہے مجھے قیام پاکستان جیسی قربانی چاہیے اور وہ وہ کون ہے جو رہنہ صلی اللہ کے دار سے پشاور میں چھپا بیٹھا ہے وہ کون ہے جس نے قوم یوت کو تو چونہ لگایا میں چھے دن بعد آ رہا ہوں اور چھے دن گزر گئے اور وہ ابھی تک نہیں آیا وہ کون ہے جس نے سپریم کورٹ میں خیر سے پیٹیشن دائر کی ہے اور اب سپریم کورٹ کو وہ پریئر میں نے پڑھی ہے سپریم کورٹ کو کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ یعنی آپ دیکھیں عدالت کے کندے پر رکھ کے گن چلانے کی بندوق چلانے کی پلانی ہے کہ وہ کون ہے جو سپریم کورٹ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو آرڈر کریں کہ ہمارے بندے بھی گرفتار نہ کریں ہمیں راستہ صاف کر کے دیں ہمیں کسی قسم کا جو ہے نا گرفتاریاں بھی نہ کریں چھاپے بھی ہمارے گھروں پہ نہ ماریں یوز آف فورز بھی نہ کریں کنٹینر بھی نہ لگائیں آگے کوئی نفری بھی نہ لگائیں تو ویسے اب وہ تو وہ آپ کہہ دیں مرگیوں کو چھوڑ دیں تو وہ بھی آ جائیں گی اس طریقے سے تو اگر آپ کے پاس عوام ہوتے اور آپ عوام سے قیام پاکستان والی قربانی ملتے ہیں تو عوام بھی اتنے پاگل نہیں ہیں سرکار عوام بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنوں کو آپ نے بیٹوں کو لندن میں بٹھایا ہوا ہے مزے مزے سے تھنڈی تھنڈی جگہوں پر ٹھیک ہو گیا نا اور آپ سے آپ کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ جی پنکی پیرنی بھی آئیں گی تو آپ نے وہاں سے جواب ملا کہ نہیں وہ تو گھریلو خاتون ہیں تو یہ جن خواتین کو آپ دعوت دے رہے ہیں تو کیا یہ گھریلو نہیں ہیں تو پھر مقصد کہنے آپ کہہ رہے ہیں فیملیز آئیں تو وہ فیملیز گھریلو نہیں ہیں تو لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو کہتا ہے اور کرتا ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے یہی تو منافقت ہوتی ہے تو میں آپ کو تھوڑا صاحب یہ بھی بتا دوں الطاف حسین صاحب کے خلاف کیوں آج کل آج کل وہ ان کو دہشتگرد کہہ رہے ہیں بار بار ان پہ اٹیک کر رہے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کنٹینیوسلی جون کے مہینے میں دھڑا دھڑ ویڈیوز آئیں گی اور ایسی اندر کی خبریں شیئر کروں گا انشاءاللہ کہ آپ دعائیں دیں گے الطاف حسین صاحب کے خلاف کیا صورتحال ہے کہ بار بار وہ ان کو دہشتگرد کیوں کہہ رہے ہیں اور الطاف بھائی بھی آگے سے وہ چھترول کر کر کے جواب دے رہے ہیں الطاف بھائی کی جو ویڈیوز اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ کو دو تین ویڈیوز الطاف بھائی کی الطاف بھائی کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں دوبارہ سے وہ بڑے جوان جوان سے لگ رہے ہیں وہ بڑے ایکٹیو لگ رہے ہیں تو بات یہ ہے میں دیکھ رہا آتا کچھ مالشیہ پالشیہ صحافیوں کو بھی ٹوئیٹ وہ بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ خبریں تو ہوتی ہیں بہت سارے کو پاس اندر کی کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کچھ عرصے کے بعد الطاف حسین صاحب کو زندہ کیا جا رہا ہے یہ سچ ہے الطاف حسین صاحب سب کو پتہ ہے کہ بھائی کراچی میں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کا دھنن تختہ اگر کسی نے کرنا ہے تو وہ الطاف حسین نے کرنا ہے اور کراچی میں جناب بالکل الطاف حسین صاحب کو دوبارہ سے لائے جا رہا ہے اور جناب ان کو گرین سگنل مل چکا ہے الطاف حسین صاحب وہ آئیں گے اور وہ آئیں گے اسے مرادی ہے کہ اسی طرح وہ ایکٹیو ہوں گے پالٹکس میں اور اسی طریقے سے پھر ان کی گرجدار تقریبیں آنے والی ہیں اور خان صاحب کو خدشہ پڑ گیا ہے کہ یار یہ جو میں نے چودہ پندرہ سیٹیں لی تھی یہ تو دوبارہ میری کہیں ایک دو یا چار سیٹیں بچ جائیں گی باقی الطاف حسین لے جائے بات یہی ہوتی ہے سرکار کہ جب آپ اس طریقے سے آپ اپنے پیر پر آپ کو لہاڑی مارتے ہیں تو پھر یہی تو ہوتا ہے پھر اس یہی تو یہی صورتحال تو ہوتی ہے پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ کس کس نے کیسے کیسے دو ہزار اٹھارہ میں آپ کو کس طرح سے جتوایا گیا تو آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ محسن کش ہیں آپ سمجھائی کہ الطاف حسین صاحب کے خلاف کیوں گرجنے لگی ہیں کیونکہ یہ ہم نے نہ دیکھنا ہو تک بھئی یار یہ کیا ہے اچانک وہ الطاف حسین کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور کیوں پڑ گئے ہیں ان کو تو چاہیے تھا نا کہ وہ یہ جو ایم کی ایم ان سے جدا ہوئی ہے ان سے علاق ہوئی ہے اور آج بھی شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اچھا شیخ رشید کے بارے میں آپ کو بڑی مزرگ بات دوں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا نسرت جعوید صاحب کا ماشاءاللہ ایک انسٹیوشن کا درجہ رکھتے ہیں نسرت جعوید صاحب بہت ہی پیارے انسان ہیں اور بہت ہی پیارے نائس زبردست قسم کے صاحب ہی ہیں ہمارے تو بھائی ان کو بھی ہم آئیڈیالائز کرتے ہیں نسرت صاحب کو تو نسرت جعوید صاحب کو میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو لال حویلی والے صاحب ہیں نا اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کل شازیب خانزادہ صاحب کو پروگرام میں بھی کہا شیخ رشید صاحب نے اور بار بار جتلایا کہ جی میں تو بہت سے شکوہ لگاؤں گا اور یہ کرو بہت سے جنرل پاجوہ صاحب کو اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وہ تو میرے کلاس فیلو ہیں اور وہ گورڈن کالج میں جو ہے نا پتہ نہیں وہ آئے مجھ سے جونئر تھے یا مجھ سے کیا تھے تو وہ اس طریقے سے وہ سارا نسرت جوید صاحب کوئیر ٹویٹ تو میری ہنسی نہیں رک رہی تھی نسرت جوید صاحب نے کہا ہے کہ باس کبھی گورڈن کالج میں گئی نہیں آپ اندازہ کیجئے کہ شیخ رشید جن کو کہہ رہے ہیں کہ جنرل پاجوہ گورڈن کالج میں میرے کلاس فیلو تھے یا مجھ سے جونئر تھے یا یعنی کانٹیمپریری تھے وہ کہہ رہے ہیں نسرت جوید صاحب ظاہر ہے پڑے رسپیکٹیبل بہت ہی زبردست قسم کے صافی ہیں تو انہیں کہا جی باس تو کبھی گورڈن کالج گئی نہیں ہے تو بھارال بات یہ ہے کہ جب صورتحال یہاں تک آپ پہنچے آپ کے اپنے ساتھ مجھے کسی نے خبر دی کہ آپ تھوڑا سا ذرا حوصلہ رکھئے گا این ممکن ہے کہ کچھ ایم این ایس کا گروپ بہت بڑا گروپ خیبر پختون خواہ سے جلد ہی پریس کانفرنس کرنے والا ہے خان صاحب کو ایک دکھ نہیں ہے خان صاحب کے بڑے دکھڑے ہیں جو خان صاحب اس وقت خان صاحب پہ یتنی ٹینشن ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہیں مجھے باہر جانے دو جی ہاں میں سیاست بھی چھوڑنے کو تیار ہوں میں پارٹی بھی چھوڑنے کو تیار ہوں لیکن ابھی تک دال نہیں گل رہی باہر نہیں جانے دینا کون نہیں جانے دے رہا یہ کوسٹن میں آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں میں دیکھتا ہوں کامنٹ میں کون کون زبردست کامنٹ کرتا ہے میں پوچھ رہا ہوں کہ خان صاحب منتیں کر رہے ہیں ترلے کر رہے ہیں پیر پکڑ رہے ہیں مجھے باہر جانے دو میں سیاست بھی چھوڑ دوں گا لیکن جی زمداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو غلط بیانی نہیں کر رہا خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں پیغام پہچا رہے ہیں جانے کون نہیں دے رہا یہ آپ نے مجھے بتانا ہے میں نے آپ کو اگلی ویڈیو میں بہت کچھ بتانا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ